وشریشن سے پہلے ہم آپ کو کچھ تتھے بتانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ابھی زیادہ لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے پہلی بات پورے اتراخنڈ کے مسلمانوں کو راجے چھوڑ کر جانے کی دھمکی نہیں دی گئی ہے بلکہ یہ معاملہ صرف ایک نگر پنچائت کا ہے جو اتراخنڈ کے اترکاشی زلے میں ہے اس نگر پنچائت کو پرولا نگر پنچائت کہتے ہیں جو دیرادون سے ایک سو چوالیس کلومیٹر دور ہے اور یہاں کی کل آبادی لگ بھگ دھائی ہزار بتائی جاتی ہے صرف دھائی ہزار لوگ یہاں پر رہتے ہیں جن میں مسلم آبادی ہے لگ بھگ دو سو سے دو سو پچاس دھائی ہزار میں سے دوسری بات یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس نگر پنچائت میں رہنے والے مسلم پریوار اپنا گھر اور دکانیں کھالی کر کے اب جا چکے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایسے مسلم پریواروں کی سنکھیا سیکڑوں میں ہے اب تک صرف سولہ مسلم پریوار اپنے گھر اور دکان خالی کر کے دوسرے شہروں میں گئے ہیں اور ان میں بھی یہ سارے مسلم پریوار یہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور ان لوگوں نے یہاں پر دکانیں بھی کرائے پر لی ہوئی تھی اور ان سولہ مسلم پریواروں میں بھی کچھ مسلم پریوار پچھلے تین مہینوں میں یہاں سے جانے کی پہلے ہی تیاری کر رہے تھے کیونکہ ان پریواروں نے دیرہ دون میں اپنا خود کا مکان خرید لیا ہے اور اپنی دکان بھی لے لی ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بات پلائن کرنے والے ان مسلم پریواروں نے ہی ہمیں خود بتائی ہے آپ سن لیجئے تو یہ محلہ بتا رہی ہے کہ ہم نے تو دیرہ دون میں پہلے ہی مکان خرید لیا ہے اب ہم اپنی دکان خالی کر رہے ہیں اور اپنا سامان لینے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے دکان بھی دیرہ دون میں ہی لے لیا یعنی یہ وہیں پر رہیں گے کیونکہ انہوں نے مکان خرید لیا تھا پہلے ہی اور یہ وہاں پر کام کریں گے اب اس سوال پر آتے ہیں کہ اترکاشی میں یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے کیونکہ ہو تو رہا ہی ہے مان لیجئے اگر سولہ مسلم پریوار بھی وہاں سے جا رہے ہیں اپنی مرضی کے خلاف تو آخر انہیں کیوں جانا پڑ رہا ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں زبردستی یہاں سے جانا پڑے تو اس کے پیچھے کا ایک کارن ہے اور وہ ہے چھبیس مائی کو ہوئی ایک گھٹنا جس پرولا نگر پنچائت کے مسلم دکاندار اب پلاین کرنے کی بات کر رہے ہیں اسی بازار میں ایک ہندو پریوار کی بھی دکان ہے جن کی نابالک بیٹی کا چھبیس مائی کو ایک لڑکے نے اپرن کر لیا تھا اور اس گھٹنا کے بعد اس علاقے میں کافی تناو پیدا ہو گیا تھا اس دن پولیس نے اس ہندو پریوار کے شکایت پر ترنت کاروائی کی اور دو آروپیوں کو گرفتار کیا جن میں مکہ آروپی کا نام ہے عبید خان جبکی جیتیندر نام کے ایک انعے آروپی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہے یعنی دو آروپی تھے اور ان میں سے ایک جیتیندر ہے اور ایک ہے عبید خان لیکن اس گھٹنا کے بعد اس علاقے میں یہ خبرات کی طرح پھیل گئی اور لوگ اسے لف جہاد کا معاملہ بتانے لگے اور پھر دیرے دیرے ستانیہ لوگوں نے ویرود پردرشن کرنے شروع کر دی ہیں ستانیہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج سے دو دشک پہلے تک ان کے علاقے میں مسلم آبادی نہ کے برابر ہوا کر دی تھی لیکن اب دیرے دیرے مسلم آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور لف جہاد کی گھٹنائیں بھی لگاتار بڑھ رہی ہیں اور جب 26 مئی کو ایک ہندو نابالگ لڑکی کے اپرن کی گھٹنا ہوئی تو اس سے ستانیہ لوگوں کا غصہ اچانک سے بڑھ گیا اس گھٹنا کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد تین جون کو کچھ ہندو سنگٹھنوں نے ستانیہ لوگوں کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر ویرود پردرشن کیے اور انہی ویرود پردرشنوں کے دوران کچھ دکانوں پر پردرشن کاریوں نے اس طرح سے کروس کا نشان بنا دیا جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ دکانیں ہندو سمودائے کے لوگوں کی تھیں جنہیں مسلم سمودائے کے لوگوں نے کرائے پر لیا ہوا تھا یعنی یہ دکانیں تو ہندووں کی ہیں لیکن انہیں مسلم سمودائے کے لوگوں نے کرائے پر لیا ہوا ہے اور پردرشن کے دوران ہی لوگوں نے اتیجنا میں اور غصے میں ان دکانوں پر پروس کا نشان لگانا شروع کر دیا یہ سب کچھ ویرود پردرشن کے دوران اتیجنا میں ہوا غصے میں ہوا یا آپ جو کہہ لیجئے اس دوران یہ سب کچھ ہوا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ اس ویرود پردرشن کو پرولا کا بتا رہے ہیں جبکہ یہ ویرود پردرشن برکوٹ نام کی ایک جگہ پر ہوا تھا جو وہاں سے کافی دور ہے اور اس کے علاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ اسی دن مسلمانوں کی کچھ دکانوں پر بھی انہیں خالی کرنے کے لیے پوسٹرز لگا دیے گئے اور اس کے لیے مسلمانوں کو پندرہ جون تک کا سمیہ دیا گیا لیکن پولیس نے تورنت کاریوائی کرتے ہوئے ان پوسٹرز کو وہاں سے ہٹوا دیا اور اس معاملے میں مقدمہ درج کر کے جاج بھی شروع کر دی یعنی جن لوگوں نے یہ پوسٹرز لگایا جو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ان لوگوں پر اب کاریوائی کی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں دو تین مسلم پریواروں کی تصویریں دکھا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے سیکڑوں پریواروں کو اپنے مکان اور دکان خالی کر کے اترکاشی سے پلائن کرنا پڑ رہا ہے جبکہ یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اصل میں پلائن صرف سولہ مسلم پریواروں نے کیا ہے اور ان میں بھی کچھ پریوار ایسے ہیں جو پولیس میں اپنا ستیاپن نہیں کرانا چاہتے تھے ستیاپن کا مطلب ہے پولیس ویریفیکیشن چھبیس مئی کی گھٹنا کے بعد سے پولیس اترکاشی کے الگ الگ علاقوں میں باہر سے آئے لوگوں کا ویریفیکیشن کر رہی ہے اور جن مسلمانوں نے جن مسلمانوں نے یہ ویریفیکیشن کرا لیا انہوں نے پلائن نہیں کیا ہے لیکن جو لوگ اپنا پولیس ویریفیکیشن نہیں کرانا چاہتے جو کاغذ نہیں دکھانا چاہتے وہ لوگ اب اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس لیے اس پلائن کے پیچھے صرف سامپردائی کارن ہی نہیں ہے اس پلائن کے پیچھے اور بھی کارن ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ پولیس ویریفیکیشن بہت سارے لوگ اب نہیں کرانا چاہتے آج ہم نے اس پورے گھٹنا کرم کے بارے میں کافی جانکاری گھٹا کی لوگوں سے بات کی اور اس دوران ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس پلائن کے پیچھے ایک بڑا کارن ہے اتراخنڈ کی بدلتی ڈیموگریفی ورش دو ہزار گیارہ میں اتراخنڈ کے اترکاشی زلے میں مسلمانوں کی کل آبادی صرف تین ہزار پانس سو چوون تھی دیکھئے لیکن اب ایسا نمان ہے کہ یہ آبادی بڑھ کر سات ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ پہلے اس زلے میں کل ایک سو پندرہ مسلم بیعاپاری کام کر رہے تھے لیکن اب ان کی سنکھیا بھی چار سو ستر کے آس پاس ہو چکی ہے اور یہاں بات صرف ایک زلے کی نہیں ہے میں آپ کو ابھی بڑی سکرین پر کچھ آنکڑے دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ایک اندازہ آئے گا کہ وہاں پر کیا ستیتی ہے دیکھئے ورش دو ہزار ایک میں اتراخنڈ کے حریدوار زلے میں ہندووں کی آبادی 65.3% اور مسلمانوں کی آبادی 33% تھی لیکن دس سال بعد ورش دو ہزار گیارہ میں جب جنگڑنا ہوئی تو حریدوار میں ہندووں کی آبادی ایک پرتیشت تم ہو کر 64.3% رہ گئی تھی اور مسلمانوں کی آبادی میں ایک دشملہ تین پرتیشت کی وردی ہو کر یہ 33 سے 34.3% پر پہنچ گئی تھی تو یہ صرف ہم نے ایک آپ کو ادھارن دے رہے ہیں یہ حریدوار زلے کی میں بات کر رہا ہوں حریدوار زلے میں آپ سوچ لیجے کہ دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ کے بیچ دس ورشوں میں ہندو آبادی ایک پرسنٹ کم ہوئی ہے اور مسلم آبادی ایک دشملہ تین پرسنٹ بڑھی ہے یہ حریدوار کے آنکڑے ہیں اور یہ دس سال کے آنکڑے ہیں دو ہزار گیارہ میں ہماری آخری جنگڑنا ہوئی تھی اس کے بعد جنگڑنا نہیں ہوئی ہے لیکن یہ جو انتر ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ابھی اور بھی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا کیونکہ یہ آنکڑے دس سال پرانے ہیں لگ بگ دس کیا بارہ سال پرانے ہیں دو ہزار گیارہ کے آنکڑے ہیں اسی طرح دیرہ دون میں جو اتراکھنڈ کی راجدھانی ہے ورش دو ہزار گیارہ سے دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ کے بیچ ہندوؤں کی آبادی شونے دشملہ سات پرسنٹ گھٹ گئی جبکہ دیرہ دون میں مسلم آبادی میں ایک پرتیشت کی وردی ہوئی ہے تو یہ دیرہ دون دیکھ لیجئے اور انہی دس ورشوں میں اتراکھنڈ کے اُدھم سنگھ نگر زلے میں ہندوؤں کی آبادی شونے دشملہ چار پرسنٹ کم ہوئی اور مسلم آبادی دو پرسنٹ بڑھ گئی اور یہاں بات صرف کچھ زلوں کی ہی نہیں ہے ورش دو ہزار ایک سے دو ہزار گیارہ کے بیچ پورے اتراکھنڈ کی آبادی میں دو پرسنٹ ہندوؤں کم ہو گئی جبکہ انہی دس ورشوں میں مسلمانوں کی آبادی دو پرسنٹ بڑھ گئی اور یہاں آکڑے بھی دو ہزار گیارہ کے ہیں اور ابھی چل رہا ہے دو ہزار تئیس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں اب یہ انتر جو ہے یہ اور زیادہ بڑا ہو گیا ہوگا ہندوؤں کی سنخیہ اور کم ہو گئی ہوگی اور مسلم آبادی کی سنخیہ اور بڑھ گئی ہوگی آج ہم آپ کو دو نقشے دکھانا چاہتے ہیں جن میں آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ کن راجیوں میں کس دھرم کی آبادی بڑھ رہی ہے اور کس دھرم کی آبادی پورے بھارت میں کم ہو رہی ہے اگر آپ ہندوؤں کی آبادی کو دیکھیں گے تو بھارت کے لگ بگ سبھی راجیوں میں ہندوؤں کی آبادی کم ہو رہی ہے سکڑ رہی ہے اب نقشے میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھیں اب جو نقشہ آ رہا ہے بھارت کی آبادی میں پریورتن 2001 سے 2011 کے بیچ اب یہاں پر اس پورے نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے جمہو کشویر میں 1.2% ہندو آبادی کم ہو گئی ہمچال پردیش میں 0.3% ہریانہ میں 0.8% اترہ کھنڈ میں 2% اتر پردیش میں 0.9% راجستان مدھے پردیش میں 0.3% چھتیز گھڑ میں 1.5% بیہار آندر پردیش اور تمیل نادو میں آدھا پرسنٹ جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں 0.7% کیرل میں 1.4% اور پشی منگال میں تو 1.9% ہندو کم ہوئے ہیں اور اسم میں ہندوؤں کی آبادی 2001 سے 2011 کے بیچ 3.5% کم ہو گئی یعنی اس نقشے کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پورے بھارت میں ہندوؤں کی آبادی کیسے گھٹ رہی ہے تو اس نقشے کو میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے اس میں یہ جو نیلا رنگ ہے آپ جو دیکھیں گے دھیان سے اس نیلے رنگ سے آپ کو پتا چلے گا نیلے رنگ سے ان راجیوں کو دکھائے گیا ہے جہاں پر ہندو آبادی کم ہو رہی ہے یہ بھارت کا نقشہ ہے جہاں پر گہرا نیلا رنگ ہے وہاں زیادہ آبادی کم ہو رہی ہے جہاں پر ہلکا سکائی بلو رنگ ہے آسمانی رنگ ہے وہاں پر کم ہو رہی ہے اس نقشے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں اگر آپ اس یہاں کو چھوڑ دیں یہاں بھی کم ہوئی ہے لیکن تھوڑی کم ہوئی ہے ان دو راجیوں کے راجستان اور مدہ پردیشن لیکن اگر آپ پورے بھارت پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پورے بھارت میں ہی ہندوؤں کی آبادی کم ہو رہی ہے نقشے میں جہاں جہاں آپ کو نیلا رنگ دکھ رہا ہے وہاں وہاں ہندوؤں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور جہاں گہرا نیلا رنگ ہے جیسے چھتیس گڑھ ہے پس یہ منگال ہے آسم ہے اوپر اترا کھنڈ ہے جمہو کشمیر ہے یہاں پر سب سے زیادہ ہندو آبادی کم ہو رہی ہے اور پورے بھارت میں ایک راجی صرف ایسا ہے پنجاب جہاں پر ہندو آبادی بڑھی ہے جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اب دوسرا نقشہ دیکھئے اس نقشے کو اس نقشے سے آپ ملا کر دیکھئے اب دوسرے نقشے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سبھی راجیوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھی ہے جمہو کشمیر میں ایک دشملہ تین پرسنٹ ہمچل پردیش میں شونے دشملہ دو پرسنٹ ہریانہ میں ایک دشملہ دو پرسنٹ اترہ کھنڈ میں دو پرسنٹ اتر پردیش میں شونے دشملہ آٹھ پرسنٹ راجستان میں شونے دشملہ چے پرسنٹ مدھ پردیش میں شونے دشملہ دو بہار میں شونے دشملہ تین پشم منگال میں دھیان رکھئے گا ایک دشملہ آٹھ پرسنٹ مسلم آبادی بڑھ گئی کیرل میں ایک دشملہ نو پرسنٹ پرناٹک میں شونے دشملہ سات پرسنٹ مہاراشتر میں بھی 0.9% اور اصم میں مسلمانوں کی آبادی میں ورش 2001 سے 2011 کے بیچ ساڑھے 3% کی وردھی ہوئی ہے یعنی آپ جب اس نقشے میں دیکھیں گے تو مسلم آبادی جو بڑھ رہی ہے جہاں جہاں وہاں آپ کو یہ نارنگی رنگ سے ہم نے یہ دکھایا ہے یہ وہ جگہ ہیں جہاں مسلم آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جو گہرے رنگ میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جیسے گہرے رنگ میں دارک براؤن رنگ میں آپ کو کیرل دکھائی دے رہا ہے آپ کو پسچے منگال دکھائی دے رہا ہے آپ کو اسم دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اور آپ کو یہاں اتراخنڈ دکھائی دے رہا ہے یہ وہ راجے ہیں جہاں پر مسلم آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور باقی کے جو راجے ہیں وہاں پر بھی مسلم آبادی بڑھ رہی ہے ایسا ایک بھی راجے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں پورے بھارت میں جہاں پر مسلم آبادی نہ بڑھی ہو تھوڑی بہت تو ہر جگہ بڑھ رہی ہے ادھارن کے طور پر تملناڈو 0.3% بڑھ رہی ہے یا 36 گڑھ میں برابر ہے یعنی ستھر ہے 0.0 مطلب ستھر ہے وہاں پر نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے لیکن زیادہ تر سب جگہ پر مسلم آبادی پورے بھارت میں بڑھ رہی ہے جہاں جہاں آپ یہ نارنگی رنگ دیکھ رہے ہیں اور جو گہرا براؤن رنگ دیکھ رہے ہیں یا لال رنگ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھنا چاہیے اور یہ ہے پریورتن 2001 سے 2011 کے بیچ اب 2011 سے 2023 کے بیچ میں ان 12 ورشوں میں یہ پریورتن اور بھی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا لیکن ابھی آنکڑیں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ابھی جنسنکھا نہیں ہوئی ہے ورش 2001 میں بھارت میں ہندوؤں کی کل آبادی تھی 80.46% جبکہ مسلمانوں کی آبادی تھی 13.43% لیکن ورش 2011 میں ہندوؤں کی آبادی گھٹ کر 89.8% ہو گئی جبکہ مسلمانوں کی آبادی 14.23% ہو گئی یعنی آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ہندو آبادی اگر آپ دیکھیں گے تو کم ہو رہی ہے 2001 سے 2011 کے بیچ میں 80 سے 89% آگئی لگ بگ 1% کم ہو گئی ہے اور مسلم آبادی کو اگر آپ دیکھیں گے تو 13% سے 14% ہو گئی ہے یہ 2011 کے آنکڑے ہیں اس سمیں پورے بھارت کے جن پانچ راجوں میں سب سے زیادہ سامپردائک تناہو ہے وہ سب ہی راجے ایسے ہیں جہاں پر ڈیموگریفی بہت تیزی سے بدلی ہے جن سنکھیا کا جو پیٹرن ہے وہ بہت تیزی سے بدلہ ہے ان میں کون سے راجے ہیں وہ پانچ جہاں سب سے زیادہ سامپردائک تناہو ہے وہ ہیں اتراکھنڈ پسچے منگال اسم کیرل اور کرناٹر اور ان میں بھی اتراکھنڈ کچھ دشک پہلے تک ایسا راجے تھا جہاں مسلم آبادی بہت ہی کم ہوا کرتی تھی لیکن ورش دوہزار ایک سے دوہزار گیارہ کے بیچ اتراکھنڈ میں ہندووں کی آبادی دو پرسنٹ کم ہو کر لگ بھگ تیرہاسی پرسنٹ رہ گئی اور مسلم آبادی دو پرسنٹ بڑھ کر لگ بھگ چودہ پرسنٹ ہو گئی اور یہاں کڑے دوہزار گیارہ کے ہیں سوچئے آج بارہ ورش بعد یہ ستھی کیسی ہو چکی ہوگی